ہم دو سنا اس خدا کی جو ہر چیز پر قادر ہے دوستو آج کی ہمارے ویڈیو اختر سریت میڈیکل کالج راول پنڈی کے حوالے سے کالج کی طرف سے فرس پرویشن میر لسٹ اپلوڈ ہو چکی ہے ہم سب سے پہلے اس کی پرویشن میر لسٹ دیکھتے ہیں ساتھ میں اس کا فیسٹرکچر بھی دیکھتے ہیں اور اس کا ایکسپیکٹڈ کلوزنگ میرر دیکھتے ہیں دوستو آپ کے سامنے اختر سریت میڈیکل اینٹرنٹر کالج کی ایک بیلڈنگ ہے اور یہ بیلڈنگ کافی اچھی ہے جو اختر سریت میڈیکل اینٹرنٹر کالج لہور ہے اس کی بیلڈنگ اتنی اچھی نہیں ہے مگر اچھی ہے اتنی اچھی نہیں ہے جتنی اچھی یہ ہے اور کالج والاں کو کہنا ہے میں اس دن کالج گیا تھا اختر سریت میڈیکل کالج لہور تو میں نے ان سے پوچھا لیس کب لگنی ہے تو انہوں نے کہا تو میں نے پوچھا کہ سر کالیج کیسے تو انہوں نے کہا کالیج بہت اچھا ہے اس کی بلڈنگ بہت بڑی ہے اور کافی اچھی ہے اور آپ کے سامنے ان کا ہسپیٹل بھی ہے کافی انہوں نے پوچھ رہا ہے کہ اس کے ساتھ افلیائیٹڈ ہسپیٹل کیا ہے اختر سید میڈیکل انٹرنٹل کالیج لاہور کے تین ہسپیٹل ہیں ایک فاروق ہسپیٹل ہے اور ایک ایمی کے اندر بھی ہے اختر سید ٹرسٹ کے نیم سے اور ایک فاروق ہسپیٹل جو کہ ادھر ہے ٹھوکر نیاز پہ ہے تو اسی طرح اختر سید میڈیکل کالیج جو راولپنڈی ہے اس کا بھی فاروق ہسپیٹل ہے جو کہ راولپنڈی کے اندر ہے نیولی بیلڈ ہے اس کے علاوہ کافی انہوں نے پوچھا ہے کیا یہ پی ایم سی سے افلیائیٹڈ ہے یا نہیں ہے تو بھی یہ کالیج پی ایم سی سے بھی افلیائیٹڈ ہے پہلے ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے آپ لوگ کو پی ایم سی کی لیسٹ میں اس کا نیم دکھایا تھا اور اس کالیج کو پی ایم سی سے اے پلس دیا گیا ہے اب کافی سننس پوچھتے ہیں کہ جیسے ابو ہمارا میڈیکل کالیج وہ نیو کالیج ہے اس کو بھی اے پلس ہے اس کو بھی اے پلس ہے تو سننس کنفیوز ہوتے ہیں کہ فلان کالیج اے پلس نہیں ہے مطلب فلان اتنا اچھا کالیج ہے وہ اے نہیں ہے یہ اے پلس کیسے ہیں تو بھی دیکھیں کالیج کی لوکیشن دیکھے جاتی ہے اور کالیج کی بلڈنگ اس کی بلڈنگ اچھی ہے اس پہ فیل حل پی ایم سی نے اے پلس دیا ہوئا ہے ٹھیک ہے باقی ان کے ڈیزائلز اور ساری چیزیں دیکھ کے پھر بعد میں پتا چلتا ہے کیا اس کو یہ مینٹین کرتے بھی ہیں یا نہیں یا نیچے آ جاتی ہیں سی پہ آتے ہیں بی پہ اے پہ آتے ہیں اے پلس کو مینٹین کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے فلحل کنفیوز نہیں ہونا فلحل کے لئے پی ایم سی نے اسے اے پلس دیا ہے تو یہ چیز کنفرم ہو گئے یہ پی ایم سی کے ساتھ ایفلیٹڈ ہے اور ٹوکے نائنٹین کی جو سٹینڈرڈز ہیں اس کے اکارڈنگ اس کو اے پلس دیا گیا ہے اختر سعید میڈیکل کالیج اس کا نیم ہے جو کہ روالپنڈی کیمپس ہے اور یہ آپ کے سامنے اس کا فاروق ہسپیٹل ہے have been approved by PMC far admissions in mvps تو mvps میں admission کیلئے یہ approved ہے فلحل اس میں ویڈیس کا admission نہیں ہوئے یہ mvps کے لئے approved ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کے سامنے اس کا ہسپیٹل ہے اور سیم جیسے اس کا یہ ہسپیٹل ہے ایسے ہی اختر سعید میڈیکل اینڈ ٹنٹل کالیج اس کے لہور کی بیلڈنگ ہے جو ہمارے کالیج کی ہماری جو بلڈنگ ہے نا وہ بلکل ایسے ہی ہے اور ایون کے فی میلز کا ہوسٹل بھی ایسے ہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے ہے کہ پورٹل فار ایمی پیس اٹمیشن فارٹو کے ٹونٹی ٹو اینڈ ٹونٹی سری ویل بی کلوز ایٹ ٹین ایم سکسٹین جنوری تو آج ان کی لاسٹ دیٹس ہی اپلائی کرنے کی اور آج ہی ان کی لسٹ بھی لگ چکی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں سکسٹین جنوری کو ان کی لسٹ لگی ہے اٹھاران جنوری تک آپ لوگ کے پاس ٹائم ہے فور پی ایم تک آپ لوگ جا کے پنی فی سامنٹ کروا سکتے ہیں انیس لاکھ اور اکسٹھ ہزار اس کی فی ہے جبکہ اختر سرید میڈیکل اینڈڈنٹل کالیج لاہور کی فی اٹھاران لاکھ اور پچاس ہزار ہے اس کی ایک لاکھ بھی فی زیادہ ہے لوکیشن کی وجہ سے نیو کالیج ہے بیلڈنگ اچھی ہے تو اس وجہ سے ٹھیک ہے پی آرڈر اور ڈرافٹ آپ بنوائیں گے ان فیور اف اختر سرید میڈیکل کالیج اسلام آباد بھئی یہ چیز دیکھیں اختر سرید میڈیکل اینڈ ڈنٹل کالیج نہیں لکھوانا اختر سرید میڈیکل کالیج اسلام آباد یہ لکھوانا اختر سرید میڈیکل کالیج لاہور بھی نہیں لکھوانا یہ ایک سٹیٹمنٹ آپ بس آپ ان کو اگر یہ نوٹیفکیشن دکھاتے ہیں تو آگے بینک والے جو ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں یہ ان کے انٹین نمبر ہے 3013258 اس پہ آپ بنوا سکتے ہیں ڈراف وغیرہ اور یہ آپ کے سامنے ہم ان کی پرویشنل میر لسٹ دیکھتے ہیں اور فی سٹیکچر میں نے آپ کو فرسٹ ایر کی بتا دیا آگے آپ اسی طرح کلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ سیکنڈ ایر کی بیس لاکھ سے زیادہ ہوگی پھر ایس بائیس پچیس لاکھ تک اس کی پینل ایر کی فی ہوگی اور اس کی فی کافی زیادہ ہے یہ اس کی فرسٹ لسٹ ہے جس میں سب سے پہلا سٹوڈنٹ بھائی 95 والے ہیں ماشاءاللہ 95 والے پھر 90 90 90 والے 89 89 88 87 86 پھر 84 مطلب اس میں 80 پلاس کچھ کم سٹوڈنٹس ہیں ٹھیک ہے کیونکہ بھائی یہ سٹوڈنٹس ایسے ہیں انہوں نے ویسے ہی اپلائے کر دیکھ انہوں نے ویسے ہی اپلائے کر دیکھ نیم ہمارا آ جاتا ہے تو ہم بھائی مووو بھی کر سکتے ہیں اجربائیز آپ کو پتہ ہے 84 85 پہ کافی زیادہ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں کیونکہ اس میں ایڈمیشن ایک تو لیٹ اوپن ہوئے ہیں اور سٹوڈنٹس نے بھی ایسے اس میں اپلائے کیا تو اسی لیے 100 سیرل نمبر تک اس کا میریٹ بھائی 83 والا آخر سٹوڈنٹ آپ کے سامنے جی ہے 99 سیرل نمبر پہ 83 کا سٹوڈنٹ ہے پھر 82 سٹارٹ ہو گیا اور دوسری یہ بات ہے اخضر سیت میڈیکل اینڈ ٹنٹر کالیج راولپنڈی کی طرف سے سٹوڈنٹس کو ای میلز بھی گئی ہیں اب یہ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو ویسے انہوں نے دو دن دیئے ہیں کچھ سٹوڈنٹس جا کے اپنے فیسر میٹ کروائیں گے مگر موشل سٹوڈنٹس کو انہوں نے 82 تک ای میلز کی ہیں اور میرے پاس وہ ای میلز آ چکی ہیں ٹھیک ہے اور میں اپنے گروپس میمبرز کو ان فارم کر چکا ہوں یہ چیز کہ یہ سٹوڈنٹس کو ای میلز کر رہے ہیں 82 والوں کو ٹھیک ہے تو اب یہ جو سٹوڈنٹس ہیں یہ پہلے جا کے فیسر میٹ کروا چکی ہیں اور میری اپڈیٹس کے اکارڈنگ جو مجھے پتا چلے ہیں اس میں 23 سیٹس فیلو چکی تھی مطلب پرسو تک ٹھیک ہے اور پھر آج کی ڈیٹ تک سمجھ لیں 30 سیٹس اس میں فیلو چکی ہیں اور ٹوٹل اس میں 100 سیٹس ہیں اختر سید لاہور میں 150 سیٹس ہیں بلکہ اس میں 100 سیٹس ہیں ٹھیک ہے اور 30 تک سیٹس اس میں فیلو چکی ہیں اب نیکس اس میں only 70 سیٹس رہتی ہیں ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کہ ان کا میرٹ کہاں تک جائے گا یہ آپ کے سامنے 82 یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے 83 اینڈ ہو رہا ہے اور 82 سٹارٹ ہو رہا ہے تو نیکس لسٹ میں 82 والے بھی ہوں گے اور 81 والے بھی نیکس لسٹ میں ہوں گے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ نیکس لسٹ ان کی اگین 100 کی لگے گی کیونکہ اختر سید جو لاہور ہے وہ بھی 100 کی لگا رہا ہے اور یہ بھی 100 کی لگائیں گے تین چار لسٹیں تو بھی 100 کی لگائیں گے تو نیکس ان کا میرٹ 82 بھی انڈ ہو جائے گا پھر 81 بھی انڈ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پھر اسی طرح 80 والے 79 والے اس میں سیو ہیں 78 والے بھی اس میں سیو ہیں انشاءاللہ اور پھر اسی طرح 77 والے بھی اس میں کافی سیو ہیں اور پھر جو 76 سے سٹارٹ آرین سٹوڈنس وہاں سے تھوڑی سی جو گیم ہے وہ چینج ہوگی اس کی بات ہم بعد میں کریں گے جب ان کی نیکس لسٹ لگے گی اور ہمارے پاس ان کی پرویشن لسٹ نہیں ہے ورنہ وہاں سے ہم ایکزیکٹ ان کا میرٹ کلکلیٹ کر سکتے تھے ٹھیک ہے تو فیلال کے لیے یہ ہے کہ 77 تک سٹوڈنس اس میں کافی حد تک سیو ہیں اور 76 والے سٹوڈنس ہیں وہ بھی ہوپ کر سکتے ہیں 75 والے بھی اس میں ہوپ کر سکتے ہیں اور پہلے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ ان کا میرٹ کالیج والے نے خود کہا تھا کہ میرٹ ہمارا 71 72 یا 3 کے آس پاس رہے گا اور پھر ان کے 70 تک بھی آ سکتے ہیں مگر جب میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس پہ 6 کے سے زیادہ بیوز آ چکی ہیں اکستر سید راول پنڈی والی ویڈیو پہ ٹھیک ہے اس پہ زیادہ سٹوڈنس نے اپلائے کر دے 95 92 پتہ نہیں سر یہ ایشو وہ ایشو تو میرے بعد کافی سنیس نے اس میں اپلائے کر دے اور ان کی جو ریشو ہے جو ویڈیج ہے وہ بڑھ چکی ہے ٹھیک ہے اب اس میں کافی زیادہ سٹوڈنس نے اپلائے کیا اب ان کا میرٹ بھی تھوڑا زیادہ ہو چکا ہے تو اب کے اکارڈنگ یہ ہے کہ ان کا میرٹ 74 سے اباو رہے گا 75 تک مطلب جا سکتا ہے میکسیمم بات کرنا مطلب اس سے نیچے تو میرے خیال میں کافی کم چانسز ہیں اس سے نیچے اس کا میرٹ نہیں جا سکتا کیونکہ آپ کے سامنے ہیں تیس سیٹیں فیل ہو چکی ہیں اور میرٹ ان کا بھئی 95 سے سٹارٹ ہوئے ایسا تو مطلب کسی اور کالیج کا سٹارٹ ہو رہے ہیں جیسے کہ آمینی نیتھ میڈیکل کالیج ہے اب وہ میڈیکل کالیج ان کالیجز کے میرٹ سے بھی اسی طرح سٹارٹ ہو رہے ہیں اور اس کا میرٹ بھی اسی طرح سٹارٹ ہوئے ہیں تو بھائی یہ کافی اچھا جا رہا ہے اور میں آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ آپ اس میں چلے جائیں کوئی اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے نیو کالیج ہے مگر اچھا کالیج ہے کیونکہ ہمارے جو آنر ہیں اکثر سید کے ان کو پتہ ہے وہ ہائرڈ جو کر رہے ہیں ٹیچرز وہ اچھے ٹیچرز ہیں اور انہوں نے بیلڈنگ بھی اتنی اچھی بنائی ہے تو وہ ان کو سارا پتہ کا کیسے کیسے چیزیں لے کے چلنی ہے تو میرے اکارڈنگ یہ کہ کالیج یہ کافی اچھا رہے گا ان کے ریزلٹس بھی کافی اچھے ہائیں گے اور سارے چیزیں یہ اچھے سے لے کر چلیں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگ اس کالیج کو جوائن کر سکتے ہیں جو راولپنڈی یا اسلام آباد کے ہیں وہ بھی اس کو پریفر کر رہے ہیں لازمی کر رہے ہیں کیونکہ راولپنڈی اسلام آباد میں پہلے بھی کالجز کم ہیں جو ہیں تو ان کے میرٹس کافی ہائے چال رہے ہیں شفا کا پتہ نہیں کہاں چال رہے ہیں تو آپ لوگ اس کو پریفر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو نیکس ویڈیو ہم بات کریں گے ان کا مہر مزید کہاں تک جا سکتا ہے